ہمارا ٹاپک ہے ویلنسی ویلنسی ایک کمبائنگ کیپسٹی آف این ایلیمنٹ ایک ایلیمنٹ کی وہ کیپسٹی جو ایلیمنٹ کے دوسرے ایٹم کے ساتھ کمبائن کر کے ایک اسٹیبل مالیکیول بنائیں جسے ہیڈوجن کمبائن ہوتا ہے آکسیجن کے ساتھ تو واتر مالیکیول بناتا ہے اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایگزمپلز ہیں جسے ہیڈوجن ہے ہیڈوجن کے آوٹر موس شیل میں ہے ایک الیکٹران اگر اس کو ایک الیکٹران اور مل جائے یہ ایک گین الیکٹران کر دے گا تو یہ اپنا ڈوپلیٹ کمپلیٹ کرے گا اب ڈوپلیٹ کیا ہے جس میں آوٹر موس شیل میں دو الیکٹرانس ہوں اس میں ہیڈوجن میں ایک ویلنسی ایک ہے اب آکسیجن کا مثال لے لیتے ہیں اس میں آوٹر موس شیل میں اس کے چھے الیکٹرانس ہے اب اس میں دو الیکٹرانس گین کرے گا اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اب آکٹیٹ کیا ہے آوٹر موس شیل میں ایٹ الیکٹرانس ہونے چاہیے اب آکسیجن کو دو الیکٹرانس چاہیے اپنا آکٹیٹ پورا کرنے کے لیے اس لیے آکسیجن کی ویلنسی ہوگی اب سوڈیم میں سوڈیم کے آوٹر موس شیل میں ایک الیکٹران ہے یہ ایک الیکٹران ڈونیٹ کرے گا اس کی ویلنسی ایک میگنیشیم کے آوٹر موس شیل میں ہیں دو الیکٹرانس اب یہ دو الیکٹران کسی کو ڈونیٹ کرے گا کیونکہ اس کا آرکٹیٹ جو ہے کمپلیٹ ہے سوڈیم کا بھی آرکٹیٹ کمپلیٹ ہے اسی لئے اس کی ویلنسی مگنیشن کی ہوگی ٹو اب ٹراندیشن لائلنگ میں میٹلز ہیں کچھ ان کی جو ہیں ویلنسیز ویریابل ہیں مطلب سیم نہیں ہے کانسٹن نہیں ہے جیسے زنک ہے زنک کبھی ٹو الیکٹرانز شیئر کرتا ہے کبھی ٹھری الیکٹرانز شیئر کرتا ہے تو اس کی ویلنسی کبھی ٹو ہوتی ہے کبھی ٹھری ہوتی ہے اب کواپر بھی اسی طرح ہی سیم کبھی ٹو الیکٹرانز شیئر کرتا ہے کبھی ٹین الیکٹرانز شیئر کرتا ہے اس لئے اس کی ویلنسی بھی کیا ہوگی کبھی ٹو ہوگی تو کبھی ٹھری شو کرے گا اب آئرن بھی اسی طرح ہی کبھی ٹو الیکٹرانز شیئر کر رہا ہوتا ہے کبھی 3 electron donate کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی ویلنسی کیا ہوگی 2 یا 3 ابھی ہم کچھ ٹرکس پڑھیں گے ایٹمز کی ویلنسیز فائن کرنے کے لیے جیسے گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 elements کیا ہیں metals ہیں اب ان کی metals کی ویلنسیز اس کے گروپ کے حساب سے ہوتی ہیں جیسے گروپ 1 کی ویلنسی ہوگی 1 گروپ 2 کی ویلنسی ہوگی 2 گروپ 3 کی ویلنسی ہوگی 3 اب گروپ 4 گروپ 5 اور گروپ 6 گروپ 7 اور گروپ 8 کی ویلنسی دیکھیں گے کہ ان کی کیا ہیں اب یہ سارے کیا ہیں یہ سارے ہیں non metals اب non metals کی ویلنسی کیسے ہم فائن کریں گے ان کی ویلنسی ہم فائن کریں گے 8 منس گروپ نمبر سے گروپ نمبر جیسے 8 منس 8 گروپ ہے تو اس کی ویلنسی کیا ہوگی 0 8 منس 7 کریں گے 7 گروپ کی ویلنسی کیا ہوگی 1 8 منس 6 6 گروپ کی ویلنسی ہوگی 2 5 گروپ یہ ہوگی ویلنسی 3 اور 4 4 4 4 4 ہوگی فور اب آپ کو پتا ہے کاربان ایٹم فورتھ گروپ میں ہے اس کاربان الیم کی ویلنسی کتنی ہے فور آپ کو پتا ہے کہ ایٹھ گروپ وارث سال ہے کیا ہیں نیبل نوبل کیسس اس کی ویلنسیز کیا ہوتی ہیں زیرو اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹیز بھی کیا ہیں زیرو ہیں وہ کسی کے ساتھ رییکٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہ ایک بونس پائٹ آپ کو بتائیں گے اب ویلنسی اور آکسیڈیشن اسٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر اس میں کیا ہے ڈیفرنس ہے اب جیسے کاربان کی ویلنسی کیا ہے فور اور کاربان کا آکسیڈیشن اسٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر کیا ہے کبھی وہ پلس فور شو کرتا ہے کبھی پلس ٹو شو کرتا ہے اور ویلنسی میں ہمیشہ نمبر ہوتے ہیں کوئی سائن وغیرہ نہیں ہوتی جیسے آکسیڈیشن اسٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر میں پلس ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے اسی طرح ویلنسی میں کوئی پلس مائنس سائن نہیں ہوتی وہ ایک جس نمبر ہوتا ہے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ